بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک فیکٹ اور ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف اور آج کے نئے حقائق جانتے ہیں قرآن پاک کی تصریح کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کر رہے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری طالع ہے سورة صفاد آیت نمبر ایک سو دو میں ترجمہ کچھ یوں ہے اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے زباہ کر رہا ہوں بعض روایات کے مطابق یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تین مرتبہ آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ایسا دکھایا جانا ایک حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کریں اگلی رات دوبارہ اسی خواب کو دیکھا یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کی داستان اور اللہ تعالیٰ کا حکم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا تاکہ ان کی رائے جان لی جائے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس صلاح مشورے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے سورة صفات آیت نمبر ایک سو دو بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے زباہ کر رہا ہوں تمہاری رائے کیا ہے بیٹے نے کہا بابا جان جو حکم ملا ہے اس کو عملی طور پر پورا کریں انشاءاللہ العزیز آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل درامت کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل لٹا دیا اب قربانی کرنے کے لیے بلکل تیار تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی چلانا چاہی لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زباہ ہونے سے بچا لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جانور زباہ ہو گیا تھا جسے قرآن پاک میں زبہ عظیم کہا گیا ہے سورة صفات آیت نمبر ایک سو چار سے ایک سو گیارہ تک ترجمہ کچھ یوں ہے تو ہم نے ندا دی اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا بے شک ہم نکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں یقیناً یہ ایک نمائن امتحان تھا اور ہم نے ایک زبہ عظیم سے اس کا فدیہ دیا اور ہم نے ان کا ذکر خیر آنے والوں میں باقی رکھا سلام ہو ابراہیم پر ہم احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ دس زلحج کو پیش آیا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بچا لیا تھا اسی خوشی میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت عید الاضحا مناتی ہے اور اسی قربانی پر عمل کرتے ہوئے قربانی بھی کی جاتی ہے چونکہ اس قربانی میں اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بجا لیا اور ایک جانور زبا ہوا تھا اسی لئے حلال جانور کی قربانی کی جاتی ہے نمیستہ ملتون لمباتین